دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پروفیسر زیاء الحق کا سلام آج پاس پیپر سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے یو ای ٹی ایک ایٹ پاس پیپر ٹو تھاؤزن نائنٹین اور اس میں ہر قویسچن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرواؤں گا اور اس پیپر کے اندر بہت سارے ہم شارٹ کٹ بھی سیکھیں گے پرٹیکلر میکسیما منیما کے قویسچنز ہیں کیوبک ایکویشن کے ویڈاؤڈ یوزنگ پین پیپر ہم اس قویسچن کو سال کریں گے لیکن یہ سب کچھ سکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ویڈیو کے اند تک آپ کو رہنا پڑے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی قویسچن نمبر ون بڑی بیس سے آپ کو سمجھاؤں گا بلکل بیسک لیول کے اوپر اور آپ دیکھئے اس میں کس طرح ہم اپنے پرابلم کو سال کریں گے ریشنل نمبر کہتے ہیں ہر وہ نمبر جو پی بائے کیو والی فارم کے اندر لکھا جا سکتا ہو اور کیو اس ناٹ ایکول ٹو زیرو پی کیو بلانگس ٹو انٹیجر ہر وہ نمبر جو اس فارم کے اندر لکھا جا سکتا ہے اسے کہتے ہیں ریشنل نمبر اب ریشنل نمبر کی آگے دو ٹائپس ہیں ایک ہے جی ترمینیٹ ڈیسیمل ترمینیٹ ڈیسیمل اور دوسرا ہے ریکیورنگ ڈیسیمل اب یہ سمجھنا ہے کہ ترمینیٹ ڈیسیمل کیا ہوتا ہے اور ریکیورنگ ڈیسیمل کیا ہے ہر وہ نمبر جس کے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ڈیجرز فائنائٹ ہوں اسے بولتے ہیں ترمینیٹ ڈیسیمل جیسے میں لکھیں دیکھ دیتا ہوں ایٹ پوائنٹ سیمن بان یہ میں نے ایٹ پوائنٹ سیمن بان اب آپ اس میں دیکھئے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس دو ڈیجرز آ رہے ہیں اور یہ فائنائٹ ڈیجرز ہیں اگر مجھے اسے کنورٹ کرنا ہے تو ڈیسیمل پوائنٹ کی جگہ پہ میں بان لکھوں گا اور آگے آجے گا جی ڈبل زیرو تو ایٹ سیمنٹی وان ڈیوائیڈ بائی ہنڈر اب دیکھئے یہ کس فارم کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے پی بائی کیو فارم میں ہر وہ نمبر جو پی بائی کیو فارم کے اندر کنورٹ ہو جائے اسے بولتے ہیں جی ریشنل نمبر تو یہ ایک ترمینیٹ ڈیسیمل تھا جسے ہم نے کنورٹ کر دیا اب سمجھنا ہے ریکیورنگ ڈیسیمل کیا ہے ایک سنگل ڈیجڈ یا گروپ آف ڈیجڈ ہمارے پاس اگین اینڈ اگین روپیڈ ہو رہے ہوں اسے ہم بولتے ہیں ریکیورنگ ڈیسیمل جیسے آپ دیکھئے سکسٹین پوائنٹ تھری 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 اب ان قویشنز کو یا تو اس طرح سے لکھے گا یا یہ لکھے گا سکسٹین پوائنٹ تھری اور اس کے اوپر ڈوڈ لگا دے گا یا اس کو یہ لکھے گا سکسٹین پوائنٹ تھری تھری اور اس کے اوپر بار لگا دے گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں ایک سنگل ڈیجڈ جو ہے یا گروپ آف ڈیجڈ اگین اینڈ اگین ہمارے پاس کیا ہوگا روپیڈ ہوگا اسے کہتے ہیں ریکیورنگ ڈیسیمل اور ہر ریکیورنگ ڈیسیمل کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایک ریشنل نمبر کے اندر اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کونسا ایسا ریشنل نمبر ہے کونسے ایسے دو انٹیجر ہیں جن کو ڈیوائیڈ کریں تو آنسر آتا ہے سکسٹین پوائنٹ تھری تھری یہ ایک الگ سے ایم سی کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ نے اس نمبر کو یہ جو سکسٹین پوائنٹ تھری بار ہے یا ڈاٹ ہے یا اگین اینڈ اگین روپیڈ ہو رہا ہے اس نمبر کو آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے وان سکسٹی تھری وان سکسٹی تھری اب کونسے ایسے ڈیجر ہیں جس پہ بار نہیں لگا ہوا ڈاٹ نہیں لگا ہوا وہ آتا ہے جی سکسٹین اور کتنے ڈیجر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ڈاٹ یا بار ہے وہ صرف ایک ہی ہے تو اتنے آپ نیچے کیا لیے دیں گے نائن لکھ دیں گے اب وان سکسٹی تھری میں سے ہم نے مائنس کرنا ہے جی سکسٹین کو اور اسے ہم ڈیوائیڈ کریں گے نائن کے اوپر تو دیکھئے کیا آنسر بنتا ہے پہلے مائنس کریں گے تو یہ آجے گا وان فورٹی سیون ڈیوائیڈ بائی نائن اب آپ جب کیلکولیٹر کے اوپر وان فورٹی سیون ڈیوائیڈ بائی نائن کریں گے تو آنسر آئے گا سکسٹین پوائنٹ تھری تھری تو اب آپ دیکھئے ہم نے یہ ایک نیا ایم سی کیو سیکھ لیا ہے کہ اگر ایک ریکیورنگ ڈیسیمل ہو تو اسے ریشنل میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں یہ ایک الگ سے ایم سی کیو ہے تو اس کوسچن کے اندر ہمارے پاس جو رائٹ اوپشن آجے گی کوسچن ون میں وہ اوپشن اے آجے گی کہ یہ ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہے کیونکہ اس نمبر کو ہم نے کس فارم کے اندر لکھ دیا ہے پی بائیو کیو فارم میں اب میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ والے نمبر ہمارے پاس کیوں ریشنل نہیں ہے یہاں تھا جی ہمارے پاس نمبر پائی پائی کی اپروکسی میٹ ویلیو ہوتی ہے 3.1416 اب اس میں ایک سنگل ڈیجٹ یا گروپ آف ڈیجٹ اگین اینڈ رکین روپیٹ نہیں ہوتا یعنی یہ ریکیورنگ ڈیسیمن نہیں ہے اور جو ریکیورنگ ڈیسیمن نہ ہو اسے ہم بولتے ہیں نون ریکیورنگ ڈیسیمن تو پائی جو ہے یہ ہمارے پاس نون ریکیورنگ ہے اور ہر نون ریکیورنگ ایرریشنل نمبر ہوتا ہے اسی طرح سکیہ روڈ میں جب بھی کوئی پرائیم نمبر آجے گا سکیہ روڈ میں جب بھی کوئی پرائیم نمبر آئے گا تو وہ پرائیم نمبر بھی ایک irrational نمبر ہوگا اور ای کی approximate value ہے جی 2.718 اور یہ بھی ایک non-recurring ہے single یا group of digit again and again اس کے اندر repeat نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک ہمارے پاس irrational نمبر ہے یہ بھی irrational نمبر ہے یہ بھی irrational نمبر ہے تو اس میں صرف ایک ہی rational نمبر تھا recurring decimal جو کہ single digit یا group of digit again and again ایک کیا ہو رہے ہیں جی repeat ہو رہے ہیں تو اس میں option ہمارے پاس AI next دیکھئے question number two question two میں ہے جی let r z q and denote the set of real numbers integers rational number and natural numbers respectively which of the following statement is correct کہ ان میں سے کون سی statement جو ہے وہ correct ہے دیکھئے natural number کا set ہے جی one two three and so on یہ آ گیا ہمارے پاس set of natural number اور اگر ہم بات کریں integers کی تو set of integers جو ہوتا ہے اس میں natural numbers بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر zero بھی آئے گا اور negative integers بھی آئیں گے minus one minus two minus three اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس set آ گیا ہے set of integers اور rational number میں integers بھی ہوتے ہیں اور ایسے number جو کس form کے اندر لکھے جائیں پی آور کیو فارم میں یعنی اس میں set of integer بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ پی آور کیو والے number بھی اسی کے اندر آئیں گے اور ہر انٹیجر ایک ریشنل نمبر بھی ہوتا ہے دیکھیں اگر میں 3 لکھتا ہوں تو 3 divided by 1 تو 3 ہمارے پاس انٹیجر بھی ہے اور ریشنل نمبر بھی ہے اس کے علاوہ ہے جی set z اور n ہو گیا discussion z کیا آگئی r r بولتے ہیں set of real number set of real number میں rational اور جو irrational نمبر ہوتے ہیں ان کا union کرتے ہیں یعنی اس کے اندر rational بھی آئیں گے اور ساتھ ساتھ irrational بھی آئیں گے انٹیجر بھی آئیں گے اور نیچرل نمبر بھی آئیں گے تو سب سے بڑا set اس وقت ہمارے پاس set of real number ہے اس کے بعد set of rational number پھر انٹیجر اور پھر n اب ہم دیکھتے ہیں discuss کرتے ہیں جی ہماری جو option ہے اگر آپ دیکھئے اس میں option a کے اندر ہمیں given ہے set of natural number is a subset of q یہ بالکل صحیح ہے اور q is a subset of r بھئی r بنتا ہی rational اور irrational کے union سے ہے تو یہ option تو ٹھیک ہے لیکن next option بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہاں جی ایک correction کرنی ہے none of these نہیں ہیں یہاں پر option ہے all of the above یہ option اس لیے ہمیں ساری discussion کرنی پڑے گی بیس کے اندر آ رہا جی natural number جو ہے وہ سب سیٹ ہے integer کا بالکل ہے natural number is a subset of integer integer is a subset of rational number یہ بھی صحیح ہے اور rational number is a subset of r یہ بھی کریکٹ آ رہا ہے n is a subset of z n جو ہے وہ سب سیٹ ہے integer کا integer آگے سب سیٹ ہے جی rational کا یہ بھی صحیح تو اس میں جو right option ہمارے پاس آجے گی option d آجے گی all of the above جی next دیکھئے question number three question three ہے a valid expression for shaded area in the following van diagram is جی چار option دی گئی ہیں اب ان چار option میں سے کونسی option ٹھیک ہے یہ دیکھنا یہ جو shaded area کیا گیا ہے اس portion میں اور ایک یہ portion ہے اس کا answer پر کیا آئے گا اگر آپ یہ portion دیکھئے تو یہ والا جو portion ہے یہ a intersection b آ رہا ہے یعنی اس portion کو ہم لکھیں گے intersection b اور چونکہ یہ سارا portion c سے باہر ہے اور set c سے جو باہر ہوگا اسے بولتے ہیں جی c کا compliment پورا set یہ c ہے اور c سے یہ باہر کا portion ہے تو یہ c کا compliment آ جائے گا اور اور اگر ہم اس والے portion کو دیکھیں تو یہ portion تو a اور b سے باہر آ رہا ہے اور a اور b دونوں سے باہر ہے تو اس کو لکھیں گے a compliment اور intersection b compliment یعنی یہ a اور b اگر دونوں سے باہر ہے اور ان کا common part ہے a compliment intersection b compliment اور پھر آ جائے گا جی intersection یہ c کا portion ہے تو اسے ہم لکھ دیں گے c اور ان دونوں کا اگر ہم union کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer بن جے گا جی shaded region کا اب آپ دیکھیں اس میں جو right option بن رہی ہے question 3 میں وہ option ڈی آ رہی ہے کہ اگر ان دونوں کا ہم union کر دیں گے a intersection b intersection c complement union a complement intersection b complement intersection c next question number 4 the complex variable z is defined for t real the modulus of z is complex number ka modulus find out کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس complex number number ہوتا ہے z is equal to x plus iota y اور یہاں xy belong کرتے ہیں جی r کو iota کی value ہوتی ہے square root of minus 1 ایک اس کی ہوتی ہے polar form polar form اسی complex number کی یہ ہے کہ r cos theta plus iota r sin theta یعنی x کی جگہ پہ polar form convert کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں r cos theta y کی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں r sin theta اگر یہاں سے r common لے لیا جائے cos theta plus iota sin theta اور اسی چیز کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں r cis theta بھی لکھتے ہیں اسے یعنی cos کی جگہ پہ c آ جائے گا iota کی جگہ پہ i لکھ دیا ہے اور s کی جگہ پہ ہمارے پاس آ گیا ہے جی sin اور theta as it is اب اسی polar form کو r یہ جو cos theta plus iota sin theta ہے اس کو e raise to power iota theta بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی complex number کی ایک form ہے اسے بولتے ہیں exponential form اس form کو کہتے ہیں polar form اور یہ ہے rectangular form میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو z ہے وہ برابر ہو گیا ہے e raise to power iota theta کے اب یہاں پہ یہ جو r ہے نا اسی کو کہتے ہیں modulus of z یہ جو e کی power میں iota theta کا جو coefficient ہوتا ہے اسے بولتے ہیں modulus of z اور آپ دیکھئے یہاں پر e کے ساتھ جو coefficient آ رہا ہے وہ 1 آ رہا ہے تو اس کا مطلب جو modulus of z ہے وہ کس چیز کے برابر ہو جائے گا 1 میں تو اس میں جو right option آ جائے گی question 4 میں وہ b آ جائے گی تو without pen اور paper ہم اس question کا answer بتا سکتے ہیں کہ اس کا answer کس چیز کے برابر آئے گا 1 کے اگر complex number کس چیز کے برابر کی ہمیں ایکسپنینشل فارم آتی ہے اس question ہے جی question number 5 which of the forming set of order pair is different from the other ان میں سے کونسا جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے پہلی option ہے جی 1,2 3,4 5,6 یہ بھی یہی ہے 1,2 1,2 3,4 5,6 سیم آ رہے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھئے 1,2 3,4 5,6 سیم آ رہے ہیں جبکہ اس option میں آپ دیکھئے 1,2 یہ سب میں تو 3,4 تھے لیکن اس option کے اندر آ کے اس نے کیا لکھ دیا ہے 4,3 تو یہی وہ اس سے پوجھ رہا تھا which of the following set of order pair is different from the other تو یہ والا جو ہے باقی تین سے جو ہے وہ different آ رہا ہے کیونکہ اس میں order pair تھا 3,4 سب میں 3,4 3,4 جبکہ یہاں پر آ کے اس نے 4,3 کر دیا تو یہ آپس میں equal نہیں ہے یہ جو 1,2 3,4 5,6 یہ تین elements ہیں elements کو تو آپ جو ہے وہ آگے بیچھے لکھ سکتے ہیں لیکن جو order pair کے اندر elements ہوگا set کے elements کو آگے بیچھے لکھا جا سکتا ہے order pair کے elements کو آپ آگے بیچھے نہیں لکھ سکتے جیسے اگر میں پاک کوئی set ہے جی a b اور c اس کو میں لکھ دوں c b a یا میں اس کو لکھ دوں b a اور c تو یہ سب جو ہے وہ same آ رہے لیکن جب order pair ہوگا 3,4 is not equal to order pair 4,3 تو اس میں right option جو ہے option c آ جائے گی 5 میں next question دیکھئے following two question relate to a system of linear homogeneous equation express in matrix form as یہ ایک system of linear homogeneous equation تھا جس کو matrix form کے اندر دیا گیا ہے اور اس پر آگے دو question based کہا رہے ہیں جی پہلا question ہے the rank of the matrix is اس میں سے بتانا ہے کہ اس matrix کا جو rank ہے وہ کس چیز کے برابر ہوگا دوسرا ہے جی how many solution does this system have اس system کے کتنے solution آئیں گے infinity ہے four ہے zero ہے یا one ہے اس کے کتنے اس کے solution ہے اس کے لیے آپ نے اس کا determinant find out کرنا ہے one zero 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 one zero one one zero یہ three by three کا ایک determinant ہے جس کی میں expansion کرنے لگا ہوں first row سے پہلے یہاں پر لکھیں گے جی one لکھیں گے پھر درمیان میں negative پھر zero پھر positive یہاں پر zero اب اس one کی row بھی چھوڑ دی نہیں ہے اس کا column بھی چھوڑ دینا تو یہ آجے گا one zero one zero اس کے بعد اس zero کی اس second والے elements کی row column چھوڑیں گے zero zero one zero 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 one zero پھر اس کی row چھوڑیں گے تو zero one اور ادھر آجے گا one one اب اس کو اگر میں نے اس سے multiply کیا zero درمیان میں minus zero اور یہ تو باہر zero آرہاں multiply کریں گے سارے answer کس چیز کے برابر ہو جائیں گے zero کے تو final result کس چیز کے برابر آ گیا zero کے اب یاد رکھ لیجئے اگر میرے پاس homogenous system of equation ہے اور اگر coefficient matrix اسے بولتے ہیں coefficient matrix اگر اس کا answer equal to zero آئے تو اس کے کتنے solution آئیں گے جی infinitely many solution ہاں اگر یہ not equal to zero آتا تو پھر اس کا ایک ہی solution آنا تھا اگر یہ determinant not equal to zero آتا تو پھر یہ والی option آتی فیلحال اس کا determinant کس چیز کے برابر آ گیا ہے zero کے تو اس لیے اس کے کتنے solution آئیں گے infinitely many solution اور وہ سارے کا سارے non trivial solution ہوں گے non trivial solution وہ solution ہوتے ہیں جو other than zero zero آئے homogenous equation میں ہمیشہ zero zero satisfied ہوتا ہے اور اگر یہ determinant equal to zero ہے infinitely many solution اور سارے کے سارے solution کون سے non trivial ہاں یہ determinant اگر not equal to zero آتا تو صرف ایک یہاں پر d option آنے تھی اور ہم کہتے تھے trivial solution جس میں zero zero رکھتے ہیں تو اس کا ایک مسئلہ تو حال ہو گیا جی question seven کا اس میں infinity answer آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں جی question number six کی کہ اس matrix کا rank کتنا ہوگا اگر آپ کا coefficient matrix zero آ گیا تو اب اس کا rank three نہیں ہے کیونکہ یہ coefficient matrix کس order کی دی گئی تھی three by three گئی میں نے determinant معلوم کیا اس کا answer آیا ہے equal to zero اب اس کا rank two نہیں ہے rank اس کا اب three نہیں ہے three سے کم ہوگا اب کم کیا ہوگا ان دونوں میں سے کوئی ایک option ہے zero بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ null matrix ہونا تو تب اس کا rank کس چیز کے پرابر ہوتا ہے zero کے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو میں سے کون سی option آئے گی اس کے لیے اب آپ نے نا اس میں سے ایک سب matrix لینی ہے سب matrix two by two کی لے لیں کسی بھی جگہ سے میں اس corner سے لیتا ہوں یہاں سے میں نے سب matrix لیا اور one zero zero one اب مجھے اس کا determinant معلوم کرنا ہے two by two کا تو میں اس کو اس سے multiply کروں گا تو one درمیان میں minus zero تو answer کتنا آیا ہے one which is not equal to zero اب اس two by two کا جو determinant ہے not equal to zero آ رہا ہے تو اس لیے اس کا rank اس چیز کے پرابر لکھیں گے two کے آپ نے ہر corner سے check کرنا ہے اگر ہم اس والے corner سے دیکھیں تو one zero one zero یہ تو آ رہا جی zero آ رہا ہے اب یہ corner نہیں تو دوسرا یہ والا corner لے کے دیکھ لیں پھر اس corner سے کسی بھی ایک جگہ سے نون zero آنا چاہیے اگر کسی ایک بھی جگہ سے نون zero آ گیا تو اس matrix کا جو rank ہے وہ کس چیز کے برابر ہو جائے گا two کے ہاں اگر یہ سارے corner ہی یہاں سے یہاں سے سارے corner سے zero zero آ رہا تھا تو تب ہم answer کتنا لکھتے کہ اس کا rank اس چیز کے برابر ہے پھر one کے لکھنا تھا لیکن چونکہ مجھے ایک نون zero two by two کا مل گیا ہے اس لیے اس کا rank اس چیز کے برابر ہو جائے گا two کے اب اسی question کو یہ جو دو questions ہیں انہیں ایک اور method سے بھی کیا جا سکتا ہے وہ دیکھئے اور اگر آپ کو یہ rank of a matrix جو ہے بڑی detail کے ساتھ چاہیے ہے تو میں نے ایک ویڈیو اس کی اور بنائی ہوئی ہے description box کے اندر میں نے اس ویڈیو کا link بھی دے دیا ہے کہ کسی بھی matrix کا rank shortcut method سے کس طرح سے find out کرتے ہیں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے جی اب این ہی دو questions کو ہم solve کرتے ہیں echelon reduce echelon form سے اس کے لیے آپ کو augmented matrix بنانی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے augmented matrix کہ آپ یہ coefficient matrix لکھیں گے one zero 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 one zero one one zero اس کے بعد ڈاٹیڈ لائن ورٹیکل ڈاٹیڈ لائن اور جو right hand side پہ constant آ رہے ہیں یہ لکھنے ہیں zero zero اور zero اس ڈاٹیڈ ورٹیکل لائن سے پہلے کی جو matrix ہے اسے بولتے ہیں coefficient matrix اور اس پوری matrix کو ہم بولتے ہیں augmented matrix جو ہے اب آپ نے اسے convert کرنا ہے echelon یا reduce echelon form میں دونوں میں سے کسی میں بھی convert کر سکتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر رو کا جو پہلا non zero number one اور اس کے نیچے zero zero ہونے چاہیے اور اگر ہم اس میں سے zero بنانے کے لیے اس میں سے اس کو minus کر دیں اس والی رو کو اس میں سے minus کر دیں یہاں ہم کرنے لگے ہیں جی r3 میں سے minus کرنے لگے ہیں r1 کو اب دیکھئے اس میں کیا آئے گا پہلی دور وہ تو ویسے ہی لکھیں گے one zero 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 پھر zero one zero zero اس میں سے اس کو minus کروں گا یہاں zero آ جائے گا پھر اس میں سے اس کو minus کروں گا one نہیں رہ جائے گا اس میں سے اسے minus کروں گا zero اور ادھر بھی کتنا آ جائے گا zero اب پہلی رو کا پہلا جو non zero number ہے وہ one ہے اور اس کے نیچے سارے ہم نے zero zero بنا دی اب دوسری رو کا جو پہلا non zero number ہے وہ one ہونا چاہیے اس کے نیچے zero zero بنانے یہاں zero بنانے کے لیے یہ کام کرنے لگے ہیں جی اس میں R3 میں سے minus کریں گے R2 کو R3 میں سے minus کریں گے R2 کو تو one zero 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 one zero zero اور zero میں سے zero minus کریں گے اس میں سے اسے minus کریں گے zero اس کو سے اسے minus کریں گے zero اس میں سے اسے minus کریں گے zero یہ کنورٹ ہو گیا ہے ریڈیوز ایشلان فارم میں کنورٹ ہو گیا ہے ریڈیوز ایشلان فارم ہی ہوتی ہے ون بنا کے نیچے زیرو پھر اگلا ون اوپر نیچے زیرو ہونے چاہیے تو اس فارم کو ہم کیا بولتے ہیں ریڈیوز ایشلان فارم اس میں آپ دیکھئے کوفیشنڈ میٹرکس یعنی جو ڈاٹیڈ لائن سے پہلے ہے اسے بولتے ہیں کوفیشنڈ میٹرکس اور اس کا اگر ہم رینک دیکھیں رینک آف اے رینک بولتے ہیں نمبر آف نون زیرو روز رینک کہتے ہیں نمبر آف نون زیرو روز اگر آپ دیکھیں تو یہ تو پوری روز زیرو آ رہی ابھی میں بات کر رہا ہوں صرف ایک اوپیشنڈ میٹرکس کی تو یہ پوری روز زیرو ہے یہ نون زیرو آ گئی کیونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ نون زیرو آ گیا تو اس کا جو رینک ہے وہ کس چیز کے برابر ہے اور دوسرا اگر ہم دیکھیں پوری اگومنٹیڈ میٹرکس کو یعنی ڈاٹیڈ لائن کے بعد بھی اگر دیکھیں تو یہ پوری روز وہ زیرو آ رہی ہے اور اس میں ایک ایلیمنٹ نون زیرو آ گیا یہ بھی نون زیرو ہو گیا یہ بھی نون زیرو ہو گیا تو اگومنٹیڈ میٹرکس کا جو رینک ہے رینک آف اگومنٹیڈ میٹرکس وہ بھی کس چیز کے برابر آ رہا ہے تو اس میٹرکس کا جو رینک ہے ہے وہ پھر کس چیز کے برابر ہو گیا تو یہ ہمارا question number 6 solve ہو گیا اب چونکہ اسی کی base پر ہم نے question number 7 کو بھی کرنا تھا اس میں اس نے solution پوچھے میں ہے کتنے آئیں گے اگر rank of a اور rank of a b یہ less آئے کس سے number of variables ہے number of variables تو پھر infinitely many solution آتے ہیں تو question 7 میں پہلے بھی ہم نے کیا solve اس کے کتنے solution آئے گے بھئی infinitely many solution echelon form کے case کے اندر کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ rank of a برابر ہونی چاہیے rank of augmented matters کے بلکل برابر آ رہی ہیں اور یہ دونوں less ہونے چاہیے کس سے number of variables ہے بھئی question کے اندر ہمارے پاس کتنے variable آ رہے ہیں تین تو اگر یہ less ہو جائے number of variable سے تو پھر infinitely many solution آتے ہیں اور اگر equal ہو جائے تو پھر ایک solution آتا ہے یہ بات یاد رکھ لو homogenius کے اندر یہاں تو ایک solution ہوگا یا infinitely many solutions آئیں گے دوسری اس کے اندر کوئی رائے نہیں ہے یا infinitely many solution یا صرف ایک solution آتا ہے homogenius کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھیں اس dotted line کو چھوڑ کے میں دیکھوں گا coefficient matters کا جو rank ہے وہ 2 ہے اور اگر dotted line ملا بھی لیں اس والے کالم کو بھی شامل کر لیں تو پھر بھی اس کا rank جو ہے وہ 2 آ رہا ہے جب rank augmented اور rank of a برابر ہوں تو تب اس کے اور وہ less ہو کس سے number of variables ہے تو infinitely many solution آتے ہیں تو اس method سے بھی question کو solve کر سکتے ہیں determinant والے method سے بھی question کو solve کیا جا سکتا ہے دیکھو یہ ہمارے پاس equation ہے quadratic اور ہمیں بتایا quadratic equation کا graph ہوتا ہے جی parabola اور جیسے ہی یہ intersect کرے گی x-axis کو وہاں پر y کی value کس چیز کے برابر ہو جائے گی zero گے اور اس نے کہا یہ x-axis کو single point کے اوپر cut کر رہی ہے اس کا مطلب اس کے roots جو آئیں گے جب یہ single point کے اوپر cut کرے گی تو وہاں پر جو discriminant ہے وہ کس چیز کے برابر ہو جائے گا zero گے discriminant کی value single point کے اوپر جا کے کس چیز کے برابر ہوتی ہے zero اگر یہی parabola اس طرح cut کرے تو یہ single point پہ نہیں بلکہ کس کے اوپر cut کر رہی ہے دو points کے اوپر cut کر رہی ہے یہاں single point پہ cut کرنے کے لیے جو discriminant ہے b square minus 4 ac وہ کس چیز کے برابر ہونا چاہیے zero کے اور جیسے ہی x-axis کو intersect کرے گی وہاں پر y کی value کس چیز کے برابر zero کے تو یہاں ہم سب سے پہلے y کو zero رکھیں گے a x square 2 b x پلس a اس کے بعد discriminant find کرتے ہیں جی b square minus کا 4 ac اور b کا جب ہم square کریں گے x کا coefficient یہ سارا b ہے اس کا square آجے گا 4 b square minus کا 4 a اور c کی value بھی a ہے اور اس کو برابر کس کے رکھیں گے zero کے تو یہاں سے 4 b square is equal to 4 a square b square is equal to a square تو b برابر کس چیز کی ہو جائے گا plus minus a گے تو ہمارے پاس اس میں question 8 میں option آجے گی b option question 10 پہلے solve کرتے ہیں a bag consist of 4 red balls یہ میں نے ایک bag لیا اس کے اندر 4 میں نے red balls رکھ دی ہے 3 green balls یہ آگے جی 3 green balls 1 blue ball ایک ball اس کے اندر وہ blue رکھ دی ہے a student picks 2 balls from the bag one after and other without replacement ایک student اس نے 2 ball bag میں سے نکال لیا ہے جی one after and other without replacement without replacement کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک ball bag میں سے نکال لیا واپس آپ نہیں رہ سکتے given that first ball picked is blue پہلا ball اس نے نکالا وہ blue ہے what is the probability that second ball is also blue کیا chances ہیں کہ second ball بھی کیا ہو blue ہو اس question کو کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ question کروں اس back کے اندر four red balls ہیں three green ہے ایک blue ہے مجھے آپ black کی probability nika نکال لیے کیا بھئی black ball تو اس میں ہے نہیں تو black کے آنے کے chances کیا ہوں گے zero ٹھیک ہے جی black ball اس میں impossible ball ہے کیونکہ وہ ball ہے نہیں ہے اب آپ آئیے ذرا اس question کی طرح کہتا جی what is the problem given that first ball picked is blue اس bag میں سے ہم نے blue ball نکال لیا اس کے chances کیا ہوں گے blue ball ایک ہے اور جو total ball ہے four اور three seven اور ایک blue تھا total کتنے ہوگے اس میں ایٹ اب جب blue ball ایک نکال لیا واپس نہیں رکھ سکتے اس لیے یہاں پر blue ball کیا ہوگے ختم ہوگے finish ہوگے اچھا what is the poverty that second ball is also blue کیا chances ہے کہ دوسرا ball نکال وہ بھی کیا ہو blue ہو بھائی اس میں تو blue بار رہا ہی نہیں تو zero blue اور total جو ہے وہ کتنے رہ گئے ہیں seven تو اس کا جو finally answer ہے وہ کس چیز کے برابر آجے گا جی zero کے جو کہ ہمارے پاس کس option میں ہے option a میں تو question number ten میں ہمارے پاس answer آگیا ہے جی a next دیکھئے question number nine 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 question ہے جی a committee of national assembly comprises comprises ہوتا ہے مشتمل ہو ن comprises of four male یعنی committee کے اندر جو male ہیں وہ ہیں four and three female اور female آرہی ہیں جی اس میں three if a sub committee consist of two male and two female ایک اور sub committee جی جس کے اندر دو male اور female members ہیں is to be form how many different combinations are possible یعنی آپ اس میں یہ دیکھ ہے کہ آپ نے چار میں سے دو male select کرنے ہے اور اس نے total combination پوچھے میں ہے چار میں سے دو male select کرنے ہے اور تین جو کہ دی گئی ہیں جی female تو اس میں سے دو select کرنی ہے اب n c 2 جو ہوتا n c 2 combination میں اس کا formula n into n minus 1 divided by 2 factorial اور چونکہ 2 factorial جو ہے وہ 2 ہی کے equal ہے تو یہ formula بنجے n into n minus 1 divided by 2 اسی formula کو اگر ہم apply کریں 4 into 3 divided by 2 3 into 2 divided by 2 بھائی یہ 4 is 4 سے cancel 3 کو 2 سے multiply کیا 6 اور 6 کو 3 سے multiply کیا تو یہ answer آجے گا 18 جو کہ کس option میں ہے option a میں next question دیکھئے question 11 ہے if y is equal to log of square root of x x cube اور square root divided by x raised to power minus 3 then y is equal to is بتانا que y کی value کی آئے گی اسے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں y is equal to log of x ki power 1 by 2 اور x ki power ہو جائے 3 by 2 اور x ki power minus 3 ہے x ki power positive 3 اب 1 by 2 اور 3 by 2 کو اگر ہم add کریں 2 اس میں c 1 plus 3 4 by 2 تو یہ answer 2 آگیا اور 2 اور ساتھ میں یہ 3 یعنی اس سے multiplication میں اگر basis same ہوں powers add ہو گئیں 1 by 2 3 by 2 سے answer ہمیں 2 مل گیا تو y is equal to log of x to the base x اور اس کی power دیکھئے 2 plus 3 کتنی ہو گئی 5 اگر number اور base same ہو جائیں یہ سارا کو چھوڑ دیجئے تو یہاں جو بھی power بنے گی وہی answer ہے یعنی y is equal to 5 option کس میں آ رہا جی c میں تو question 11 میں ہمارے پاس option آجے گی c next دیکھئے question number 12 جی find the positive value of x is log of x to the base 3 is equal to log of 2 x minus 1 to the base 9 اچھ اگر آپ x کی value 0 رکھتے ہیں تو 0 minus negative number کا log define ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے value نہیں آ سکتی آپ x کی value اس پہ 1 رکھیں گے log 1 log 1 اور base کوئی سی بھی ہو 1 2 the base 3 answer کتنا آجے گا اس کا 0 اور اس طرف log of یہاں پر x value اگر میں 1 رکھتا ہوں تو 2 minus 1 یہاں بھی 1 آجے 2 the base 9 اس کی value میں کس چیز کے برابر 0 کے log 1 کسی بھی base کے اوپر ہمیشہ آنسر ہمیں کس چیز کے برابر دے 0 کے اور یہ positive بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس تو اپشن ہمارے پاس آجے گی 1 پہ satisfied ہو گیا 12 میں اپشن آگئی ہے b 13 ہے اب فانکشن f of x is equal to sine 2 x plus theta at what value of x in radian is f of x is equal to 0 یعنی یہ فانکشن f of x کس چیز کے برابر ہے 0 کے تو 0 sine 2 x plus theta is equal to 0 f of x کی جگہ میں نے کیا value لگا دیا 0 اب یہ سوچ نا ہے کہ sine کس angle پر 0 ہوتا ہے sine 0 ہوتا ہے جب pi کا جو coefficient ہے وہ ہمارے پاس کیا integer pi کا coefficient اگر integer کوئی بھی integer ہو جائے چاہے positive ہو negative ان تمام angle پر sine کی value کس چیز کے برابر ہوتی ہے 0 یعنی sine pi 1 رکھوں گا sine pi کی value بھی 0 2 رکھوں گا 2 pi 0 minus 1 رکھوں گا minus pi 0 تو sine کس angle پر 0 ہوتا ہے k pi کی اوپر سائن کس angle پر 0 ہوتا ہے k pi کی اوپر یعنی یہاں pi کا integer آئے اور یہاں تو k pi minus theta x برابر ہو جائے k pi minus theta divided by 2 اور وہ ہمارے پاس آ رہا جی option d میں تو question 13 میں جو right answer بنا وہ option اس میں d آگی next دیکھئے question 14 which of the following function is not continuous cos theta secant cos theta plus sin theta cos theta minus sin theta کون سا اس میں ایسا function ہے جو کہ continuous نہیں ہے continuous نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس function کی domain کے اندر کوئی ایسی value مل جائے جہاں پر ہمارا function کیا ہو جائے undefine ہو جائے اور sin اور cos کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی domain ہوتی ہے جی minus infinity سے positive infinity تک پوری real line ان کی domain ہے اور اس minus infinity سے plus infinity کوئی ایسی value نہیں ملے جہاں پر ہمارا cause undefined ہو جائے cause 90 0 ہوگا cause 0 کی value 1 ہوگی cause 180 minus 1 ہو جائے گا اس domain کے اندر دنیا جہان کی جو کوئی ایسی value نہیں ملے گی جہاں پر ہمارا function کیا ہو جائے undefined ہو جائے اس کا مطلب cause بھی اور sign بھی sign 0 بھی 0 ہوتا ہے sign 180 بھی 0 ہوتا ہے نہ تو sign discontinuous ہے نہ cause discontinuous یہ دونوں function continuous ہیں اپنی domain کے اندر اور دو continuous function کا جو سم ہوتا ہے وہ بھی continuous ہوتا ہے یہ option بھی نہیں آنی دو continuous function کا جو difference ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے continuous اور cause بزاتے خود کیا ہے continuous تو صرف ایک ہی اس میں option رہ گئی ہے جو نہیں تو وہ کہ آجے گی سیکنڈ مسئلہ یہ ہے کہ سیکنڈ کہاں پر undefined ہو جائے سیکنڈ کہاں پر 90 پر جا کر سیکنڈ 90 کی value آپ نکال لیے سیکنڈ 90 جو ہے وہ undefined ہو جائے گا function کا جو graph ہے وہ break ہو جائے گا infinity answer یہاں پر دے گا function کا graph جو ہے وہ break ہو جائے گا continuous کا geometrical meaning ہوتا ہے there is no any gap between the graph of the function جہاں پر جن points کے اوپر function کے graph میں break آجاتا ہے وہ points کیا کھلاتے ہیں points of discontinuity اور 90 پر جا کر سیکن 90 پر answer دے گا infinity اور یہاں سے graph کیا ہو جے گا discontinuous جو پھر وہ یہاں اس کو کہیں کہ not continuous next جی if x is equal to sine 22.5 degree 22.5 degree اور اس کا square ہے جی what is the value of x پہلے تو ہم اس square کی expansion کرتے ہیں یہ آجے گا sine square 22.5 a square plus b square پھر minus 2 a b sine 22.5 into cos 22.5 degree اگر یہ والے angle دونوں same ہوں تو cos square plus sine square جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے جی 1 کے 1 کے بعد پھر minus یہاں ایک فارملہ use کرنے لگے ہیں 2 sine theta into cos theta برابر ہوتا ہے sine 2 theta بھی اگر یہ فارملہ use کریں تو یہ آجے گا sine 2 22.5 اور اس کو 22.5 کو اگر میں 2 سے multiply کر دوں گا تو یہ ہو جائے کس 15 15 میں 1 minus 1 over 2 16 ہے if x is equal to summation minus infinity 2 plus infinity 0.5 raise to power n what is the value of x 1 minus y آجاتا y of t is equal to k where k is non zero constant by non zero constant ہے جب آپ اس کا derivative لیں d y over dt تو constant derivative کس چیز کے برابر ہوتا ہے zero کے دوبارہ y answer نہیں آئے گا اگر ہم اس کا derivative لیتے d y over dt تو constant کا derivative کس چیز کے برابر ہے zero کے تو یہ minus y تو نہیں بنے گا کیونکہ k ہمارے پاس کیا تھا non zero constant اور اس کا اگر میں derivative لیتا ہوں d y over dt cos t کا derivative کیا ہوتا ہے minus sin t بھئی مجھے تو minus کا y چاہیے یہ بھی نہیں آئے گا یعنی now option is a r e a r e is ka m a option a option a a and c are correct اچھا c option دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا answer بنتا ہے اگر میں اس کا derivative لوں d y over dt تو e raised to power minus t derivative e raised to power minus t ہی ہوگا پھر آپ نے power کا derivative لینا t کا derivative with respect to t لیں گے تو answer کس چیز کے برابر آجے گا minus one کے تو d y over dt یہاں سے برابر ہو جائے گا minus e raised to power minus t اور e raised to power minus t نام y کا ہے تو یہاں سے ہمیں مل گیا ہے d y over dt is equal to minus y تو یہ میرے پاس option آرہی ہے لیکن ایک option اور دی ہوئی ہے both a and c are correct کیا a اور c دونوں بھی صحیح ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ d y over dt سے مجھے دوبارہ y نہیں ملے گا یہاں پر 0 آرہا ہے جب y جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہے ایسے constant کے جو کہ non 0 ہے اس لیے a option صحیح نہیں ہے جس کی واجہ سے پاس d option بھی وہ 1 to 1 absolute of t d d which of the following is correct ان چار option میں سے کون سی صحیح ہے وہ بتانا ہے جتنے بھی absolute والے questions ہیں integration میں absolute والے questions کو اس طرح solve کرنا ہے کہ جو بھی absolute میں value دی گئی ہے اس ے آپ نے کیا put دی 0 absolute کے اندر جو value ہے اسے 0 put کر کے variable کی value find out کر لیں تو t کی value ہمارے پاس کتنی آگئی ہے 0 ہی آئی ہے اب ہم اسی کو لکھیں گے اس definite integral کو minus 1 سے 0 t dt اور 0 سے 1 t اور dt یعنی جو بھی absolute کے اندر value تھی اسے ہم نے 0 put کیا اور پھر اس interval کو ہمیں کون سا interval دیا واجی minus 1 سے لے کے 1 تک درمیان میں value ہاری ٹی کی کتنی آئی ہے 0 تو minus 1 سے 0 اور 0 سے 1 اس کو کر دیا break اس کے بعد کیونکہ absolute کے اندر دو values لکھنی plus point 5 point 5 اگر اس میں رکھتے ہیں تو یہ value کیا آ رہی ہے positive اس کو ایسے ہی رہنے دیں اب minus 1 اور 0 کا درمیان میں سے کوئی value minus point 5 رکھتا ہوں اور بھئی اگر اس میں minus 1 اور 0 کا درمیان میں میں رکھتا ہوں minus کا point 5 تو یہ کیا ہو جائے گا negative جو definite integral negative ہوگا وہاں پر ایک negative sign ہم نے خود سے لگا دی اور میں اسی کو اگر میں arrange کر کے لکھوں positive value پہلے لکھ دوں اور negative value آپ کو بعد میں لکھ دی جائے تو اب آپ دیکھیں اس میں right جو option آ رہی ہے جی وہ minus 1 سے 0 integration میں جو بھی absolute والے questions آئیں گے اور limits نہیں ہوگی تو آپ نے اس absolute کے اندر value پڑی ہے اسے 0 put کر لینا ہے تو یہ interval ہے اس کے بن جائیں کے نظر بھی آجائے کیونکہ ہمارے پاس اتنے sources تو نہیں ہیں بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں اسی پہ ہی circle of radius 1 یہ ایک circle ہے جس کا radius ہمیں 1 given ہے سب radius بولتے ہیں boundary سے جو center تک distance ہے یہ radius 1 آگیا یہ بھی radius 1 آگیا center at intersect a straight line at two coordinates c and d اور یہ circle ہے intersect کاری ہے جی ایک straight line c اور d point پہ the figure is not drawn to the scale figure جو draw کی گئی ہے اس میں scale کا خیال نہیں رکھا گیا as shown in the figure below answer the following 3 question using this information اس information کو استعمال کرتے hum ہم نے 3 questions کے answer دینے ہے جن میں نے ابھی صرف ایک لکھا ہے باقی دو question میں بھی لکھوں گا پھر discuss کروں گا جی کیا given ہے question 19 میں ہے if w is equal to minus 3 یہ ہے اور یہ y axis کے اوپر لائی کر رہا وہاں پر x کی value 0 ہوتی ہے اور w کی value اس میں کتنی دے دی گئی ہے minus 3 z is equal to 4 اور چونکہ center تھا at coordinate z comma 0 پہ تو یہ اس کا center آجے گا 4 comma 0 the equation of circle and state line r یہ چار option دی گئی ہیں یعنی اس information کو use کرتے ہوئے ہم نے بتانا ہے کہ اس میں اس circle کی equation کیا ہوگی اور یہ جو state line ایک آ رہی ہے جی a b c d جو ہیں ان کی اس کی equation کیا ہوگی بھائی دیکھو ہاتھی کے دانت دکھانے والے اور کھانے والے اور بظاہر تو نظر آ رہا کہ بہت مشکل اور بہت بڑا question ہے ابھی دیکھو کیا ہم حال کرتے اور کی جی z کی value میں کتنی دی گئی ہے 4 یعنی origin سے یہاں تک distance ہے وہ 4 ہے اور یہاں سے یہاں تک distance 1 ہے radius اس کا مضوع origin سے c تک distance 3 آجے گا اور پورے x x x پر y کی value کتنی ہوگی 0 total distance 4 تھا یہاں تک distance 1 آ رہا یہ کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس 3 ہو جائے گا تو یہ point بن جائے 3 0 اب آپ دیکھئے اس نے کہا کہ state line find کرو اگر یہ state line ہے تو equation کو اپنے point کو کیا کرنا چاہیے satisfied کرنا چاہیے اچھا دی اگر میں 3 point رکھ 0 y کی جگہ 0 x کی جگہ 3 بھئی یہ satisfied ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ possibility ہے کہ answer ہو سکتا ہے اچھا بھئی اس میں رکھ کے دیکھتے ہیں x کی جگہ پہ 3 y کی جگہ 0 x کی جگہ پہ 3 y کی جگہ 0 3 plus 3 6 is equal to 0 میں سے کوئی ایک رہ گئی ہے اب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا تو یہ answer ہے یا یہ answer ہے اچھا 3 c point کو ہم نے چیک کر لیا اب اس w point کو بھی چیک کر دیکھتے ہیں کہ یہ satisfied کر ہے یا نہیں کر اگر ہم اس والے میں y کی جگہ رکھیں minus 3 x کی جگہ پہ 0 plus 3 is equal to 0 یہ تو satisfied کر گیا c نے بھی satisfied کر دیا w نے بھی satisfied کر دیا اس میں لگا کے دیکھتے ہیں y کی جگہ پہ اس والی میں y کی جگہ پہ minus 3 x کی جگہ پہ 0 اور پھر plus 3 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی satisfied ہمارے پاس کر رہا ہے یہ بھی satisfied رہا ہے تو اب یا تو یہ answer ہے دیکھتے ہیں اب اس میں ایک راستہ اور ہے کہ ہم اس circle کا center find out کرتے ہیں صرف ان دو کا ان دو کا ہم نے circle کا center find out کرنا ہے اگر اس کا center 4,0 آگیا تو وہ answer ہوگا یا تو اس circle کا یا پھر اس circle کا اب یاد رکھ لو یہ ایک نیا mcq آپ کو سکھا رہا ہوں کہ کسی بھی circle کا center کیسے find out کرتے ہیں circle کی equation y square coefficient 1 1 ہے x square اور y square coefficient 1 1 ہے تو بھئی آپ نے x کے coefficient کو x کا coefficient کتنا آرہا 8 اسی طرح یہاں y کا coefficient نہیں ہے تو اس کو کیا لکھو گے 0 x اور y کے coefficient کو minus 2 پہ divide کر دو تو circle کا کیا بن مجھے گا center تو اس کا center بنا 4 0 تو بھئی دیکھو اس circle کا center 4 0 آرہا ہے اور یہی پھر ہمارے پاس answer ہے کیونکہ اس نے line کو بھی satisfied کیا تھا center بھی یہی آ گیا تو ہمارا answer 19 میں option جو ہے وہ a آجے گی اب question یہ ہے کہ یہ answer کیوں نہیں ہے یہ والا اگر آپ اس circle کی equation لکھتے ہیں بھائی دیکھو دوسرا circle اس کی equation ہے x square plus y square minus 8 y plus 15 is equal to 0 تو یہاں x کے coefficient 0 ہے y کا coefficient minus 8 minus 2 پہ divide کروں گا تو اس کا center بنے 0 اور 4 جبکہ مجھے center کتنا چاہیے تھا 4 0 اس لیے یہ والا answer بھی نہیں ہو سکتا تو اس 19 کے اندر صرف ایک ہی option رہ گئی ہے دو option تو ہماری state line کے اندر ہی ختم ہوگی تھی ہم نے point put کیے اور 2 کو اس نے satisfied نہیں کیا تھا دو option ویسے ہی ختم اور دو option جو ہیں وہ کس کی مدد سے ختم ہوگی ہیں circle کے center کی مدد سے جی اب next question دیکھئے جی next question ہے جی اور یہ question کا number ہے 20 question کا number ہے 20 if the equation of the circle and the line are circle کی equation یہ ہے line question یہ what are point of intersection ان کا point of intersection کیا ہوگا یہ ہم نے بتانا کہ ان کا point of intersection کیا آئے گا یعنی دونوں کا جو common point ہے وہ کیا بنے گا یہ ہم نے find out کرنا ہے اس کے لیے آپ اس point کو پہلے line میں put کر کے دیکھئے اگر میں x کی جگہ پہ 2 اور y کی جگہ 0 رکھتا ہوں x کی جگہ 2 اور y کی جگہ 0 plus 2 is equal to 0 یہ تو satisfied ہو گیا line کے اندر تو یہ satisfied ہو رہا ہے اور یہ point اور کسی جگہ پہ بھی نہیں آرہا اب صرف اسی 2 کو سرگل پہ دیکھ لیں x کی جگہ 0 کا square minus 6 into 2 اور plus 8 is equal to 0 تو 4 minus 12 plus 8 is equal to 0 0 is equal to 0 یعنی 2 0 نے اس circle کو بھی satisfied کی ہے line کو بھی satisfied کر دیا 2 0 اور کسی بھی option میں نہیں آ رہا اور اس کو بھی دیکھ لی جی 3 اور 1 جو ہے یہ point بھی اور ہم confirm کر لیتے ہیں 3 1 دیکھئے پہلے line کو satisfied کرتا ہے یا نہیں کر رہا 3 1 y کی جگہ پہ 1 اور x کی جگہ پہ 3 plus 2 0 is equal to 0 satisfied اب x کی جگہ 3 y کی جگہ 1 circle میں put کر نا ہے تو 3 کا square 6 into 3 plus 8 is equal to 0 9 plus 1 minus 18 plus 8 is equal to 0 18 minus 18 0 is equal to 0 ₹ 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 سکرین شانٹ لے لیں مینوائل میں قویشن لکھتا ہوں نیکس قویشن اجی ٹوانٹی وان اگر لائن اور سرکل کی یہ ایکویشن دی گئی ہوں تو اینگل تھیٹا کی ویلیو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے لائن کی ایکویشن سرکل کی ایکویشن گیون ہے اچھا بھائی دیکھو لائن کی اگر ایکویشن دی گئی ہو تو y مائنس x پلس 2 is equal to 0 یہاں سے سلوپ فائنڈ کر لو جس کا فارمولا ہوتا ہے minus sine coefficient of x divided by coefficient of y تو m is equal to 1 یہاں اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں y is equal to x minus 2 اور اس کو آپ compare کر لیجئے y is equal to mx پلس c کے ساتھ x کا coefficient m آ رہا ہے یہاں x کا coefficient 1 ہے تو سلوپ ہمارے پاس کتنی آگئی ہے وان اور سلوپ ہوتی ہے تینجن alpha is equal to 1 تو یہاں سے alpha ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہو گیا ہے 45 degree کے لیکن یہ value ہمارے پاس alpha کی آئی ہے یعنی اس لائن کی slope آئی ہے یہ angle بنا ہے 45 degree اب آپ دیکھئے اس میں radius تو یعنی اس triangle کی sides equal آ رہی ہیں یہ side اور یہ side equal ہیں تو پھر بھائی یہ angle اگر 45 degree ہے تو پھر یہ والا angle بھی کس چیز کے برابر ہوگا 45 degree کے sides equal ہوں تو یہاں پر جو angles ہیں یہ بھی آپس میں کیا آ جائیں گے equal آ جائیں گے اور triangle کے تینوں angle کا sum 45 45 45 plus theta is equal to 180 triangle کے اندر جتنے بھی angles ہیں ان تمام کا sum 180 کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے theta کی value آ جائے گی 90 degree جو کہ کس option میں آ رہا جی option c میں تو یہ تھا جی ہمارا question number 21 22 the determinant of یہ سارا determinant کس چیز کے برابر ہے یہ بتانا ہے اس میں ہم یہ کام کرتے ہیں اس میں دیکھئے آپ کے بعد تین angles آ رہے ہیں یہ تین constants ہیں alpha, beta اور gamma اس میں beta اور gamma ہے alpha نہیں آ رہا اس میں gamma alpha ہے beta نہیں ہے اس میں alpha, beta, gamma نہیں ہے ہم کام اس میں یہ کرنے لگے ہیں کہ column number 1 میں ہم add کرنے لگے ہیں column number 2 کو column 1 میں ہم add کریں گے column number 2 کو تو یہ آجے گا alpha plus beta plus gamma alpha plus beta plus gamma alpha plus beta plus gamma باقی یہ column تو ہم ایسے ہی لکھیں گے اور ادھر آ گیا جی یہاں پہ one one اب next step اس میں یہ ہے کہ ہم alpha plus beta plus gamma common لے لیں اس first column سے اگر میں alpha plus beta plus gamma یہاں سے common لیتا ہوں تو یہ determinant آجے گا جی one one beta plus gamma gamma plus alpha alpha plus beta اور ادھر بھی value آجے گی one one اب determinant کی ایک بڑی ہی خوبصورت property ہے کہ اگر determinant میں کوئی سے دو column same ہو جائیں یا کوئی سے دو row identical ہو جائیں جیسے کہ یہاں پہ one one آ رہا ہے ادھر بھی one one آ رہا ہے determinant کا c1 اور c3 identical ہو گیا تو بھئی جب دو row یا دو column identical ہو جائیں تو اس determinant کی value کس چیز کے برابر ہے zero کے یہ تو سارا میں نے solve کر دیکھ لیا آپ اس کو mentally بھی solve کر سکتے ہیں بھئی یہ سارا column اس میں add کروں گا alpha plus beta plus gamma بنے گا alpha plus beta plus gamma میں نے common لیا دو row یا دو column same آگے تو اس determinant کی value کس چیز کے برابر لکھیں گے zero کے next question number 23 23 کو بھی سمجھتے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ discussion کرتے ہیں اس کی اور یہ question جو ہے بہت repeat ہوتا ہے question uet exam میں یہ question repeat ہوتا رہا تھا دیکھئے question کیا ہے 23 the slope یا gradient of the curve is 15 اس curve کا جو gradient ہے جو slope ہے وہ 15 ہے اور اس کا slope ہوتا ہے derivative geometrical meaning of derivative ہے ہی slope یا gradient ہے of the danger تو آپ سب سے پہلے اس کا derivative لیجئے dy over dx x cube کا derivative آجے گا 3x square x square derivative ہو جائے گا 2x minus 9x derivative minus 9 اور constant derivative is چیز کے برابر ہے 0 کے اور جو dy over dx ہے is کی value 15 ہمیں given ہے 3x square minus 9x اور minus 6x minus 9 further اگر میں اسے 3x square ایسے لکھ دوں minus 24 is equal to 0 اور اگر میں اس کو divide کرتا ہوں 3 پہ تو x square minus 2x minus 8 2x یہ بن گئی ہے quadratic equation اس پر ہم quadratic formula بھی لگا سکتے ہیں اس کے factor بھی بنا سکتے ہیں لیکن بھائی مجھے تو عام student کی طرح نہیں سوچ نا مجھے تو u.e.t میں بیٹھ کر classes پڑ نہیں ہیں میں نے کچھ ایسا سوچ نا ہے جس سے میرا time بج جائے پیپر میں اور میں mathematics کو within second solve کر لوں اور چاکہ باقی جو میرا time ہے وہ دوسرے سبجٹ پر ملگ آ سکو quadratic equation میں sum of roots کا formula ہوتا ہے sum of roots minus b over a اور product of roots ہوتا ہے جی c over a دونوں میں کوئی سبھی formula use کر لی of roots کا formula use کرتا ہوں تو اس میں c کی value اس کو compare کر لیں a x square plus b x plus c c کی value minus 8 اور a کی value کتنی آگئی ہے product of root minus 8 product of root صرف اس case میں آرہا ہے minus 8 جب کہ یہاں پر دونوں roots کو multiply کرو گے minus 25 multiply کرو گے 12 multiply کرو گے minus کا 4 مجھے product of root کسی چیز کے برابر چاہیے minus 8 بھئی sum of roots سے بھی solve کر سکتے ہیں sum of roots کا formula ہے minus b over a to b کی value بزاتے خود minus ہے divided by one تو sum of roots اس کا 2 آگیا تو بھئی ان دونوں کا sum کر لو 4 minus 2 answer 2 ملے گا ان کا sum 0 آرہ option نہیں ہو سکتی ان کا sum 7 آرہ ہے ان کا sum بھی 0 آرہ ہے تو اس میں جو right option بنے گی 23 option c next question ہے جی اب piecewise continuous function x of t is shown below answer the following two question using this figure اس figure answer دے رہے question 24 what is the value of definite integral 0 to 4 x of t dt یہ ہمیں time displacement کا graph given ہے 0 to 4 کی ہم definite integral کو solve کرنا ہے یہ area نہیں ہے area above x axis and definite integral same ہوتے ہیں ہاں اگر below میں چل جائے area تو area ہم positive رکھتے ہیں لیکن اگر t x axis below آجائے definite integral کرتے ہوئے اس portion کو ہم نے کیا کرنا ہے negative یعنی اب آپ نے آپ اس میں غور کیجئے دو portion بن رہے ہے اس کے اندر ایک بن رہی ہے یہ trapezium جو t سے above آرہ ہے یہ t axis سے above ہے trapezium zero اگر میں اسے نام رکھ دوں a b اور اس point کو نام رکھ دوں c کا تو یہ trapezium zero a b c اور دوسرا triangle بن رہی ہے c d اور اس point کو نام رکھ دیتے ہیں e کا یہ جو portion ہے جو t سے below ہے اس نے نیگی ڈیب اور area find کرنے کے لیے trapezium کا area find کرنے کے لیے فارمولا ہے half some of parallel sides multiply by distance between parallel sides آپ ذرا اس فارمولے کو use کیجئے half some of parallel sides بھئی اس trapezium کی یہ دو sides آپس میں parallel ہیں اس کی length آ رہی ہے 3 جبکہ اس کی length 1 آ رہی ہے کیونکہ 0 سے 1 تک ہے پھر آگے 1 سے 2 تک ہے تو یہ a سے b تک جو length ہوگی وہ کس چیز کے برابر آجے گی 1 تو یہاں 3 اور plus کا 1 multiply by distance between parallel sides ان دو parallel side کے درمیان کا distance ہے وہ بھی question کے اندر ہمیں given ہے کہ وہ کس چیز کے برابر ہے 1 کے distance between parallel side 1 آجے گا پھر minus کریں گے کیونکہ ہم t سے below آگے اور area of triangle نکالنے کے لیے فارمولا ہوتا ہے half base into high اور آپ دیکھئے اس triangle کے اندر جو ہمارے پاس base بنے گی 1 ہے اور جو height بنے گی وہ کی کتنی آگئی ہے 1 3 plus 1 4 اس کو 2 پہ divide کریں 2 اور minus 1 by 2 lc ہم لیں 4 minus 1 3 by 2 تو answer اس پہ کتنا آجے گا 1.5 جو کہ ہمارے پاس option کون سی بن بان رہی ہے 24 میں c option بان رہی ہے next جی if y of t is equal to dx over dt which of the following statement is correct جی displacement کے ہم نے differentiate کر دیا ہے with respect to time اور rate of change of displacement with respect to time یہ ہوتا ہے جی velocity اس کو میں آپ کو concept کلیر کر دیتا ہوں بلکول یعنی یہاں پر dx over dt rate of change of displacement with respect to time یہ ہو گیا velocity اور جو derivative ہوتا ہے اس کا geometrical meaning ہوتا ہے slope of the tangent جس کو ہم represent کرتے ہیں m سے یا اس کو آپ tangent theta بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کا نکالنے کے لیے فامولا ہے slope نکالنے کے لیے y2 minus y1 over x2 minus x1 تو اس کا مطلب ہم velocity اس فامولے سے بھی find out کر سکتے ہیں یا اس concept کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے value پوچھ رہا ہے میرے پاس اس جگہ پہ آ رہی ہے اگر اس 3 پر میں یہاں سے angle دیکھوں تو یہ angle ہمارے پاس 90 سے greater ہے یہ angle میرے پاس بن رہا ہے obtuse جب بھی angle یوں بنے ایسے ایسے بنے angle line کا جو ہے اور angle کو ہمیشہ positive ایک سکسی سے میر کرنا یہ 90 سے زیادہ ہوگا تو obtuse ہو جائے گا اور obtuse angle ہو جائے تو وہاں پر ہماری جو slope ہے وہ کیا ہو جاتی ہے negative اور slope کا مطلب کیا ہے کہ ہماری velocity ہے یعنی dx over dt جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا negative ہو گیا تو velocity negative ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے 3 کے اوپر velocity کیا ہو گئی negative تو 3 کے اوپر یہ option نہیں آسکتی کیونکہ negative sign صرف ان دو کے اوپر آرہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ option صحیح ہے یا یہ صحیح ہے اب دوسری بات اگر آپ دیکھئے point a سے b تک displacement نہیں ہوا اور ہماری جو slope ہے نا اندر ہمارا جو angle ہے 90 سے less آرہ ہے یہ پر جو ہماری velocity ہوگی وہ positive اور اس case میں velocity کیا تھی negative اس case میں velocity کس چیز کے برابر 0 کے یعنی one a point سے لے کر b تک یعنی one سے لے two تک velocity جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہوگی نہیں ہو سکتی option why of one point five یہ کس چیز کے برابر ہو جائے گا 0 ہوگی تو اس case میں جو ہمارا right answer بنے گا option کون سی آجے گی d یہ concept use کیا ہے velocity کا اگر میں اسے calculate کروں اس formula سے y2 minus y1 over x2 minus x1 اس formula سے بھی دیکھ point ہے c میرے پاس بن جائیں گے پورے t کے اوپر تو اس کی value 3 given ہے اور y کی value یا x of t کی value کس چیز کے برابر اس میں 0 گے اور اگر ہم b point کو دیکھیں تو یہ ولی جو length ہے یہ length ہے 2 اور جو height given ہے وہ 1 اب یہ formula formula اس کے اوپر apply کرتے ہیں y2 minus y1 slope find کرتے ہیں یا velocity find out کرتے ہیں جی bc کی تو y2 minus y1 0 minus 1 divided by x2 minus x1 3 minus 2 1 divided by minus 1 تو یہاں پر value کتنی آگئی ہے جی minus 1 3 کے اوپر کتنی آرہی ہے minus 1 1 1.5 اس کے اوپر دیکھ لو 1.5 1 اور 2 کے درمیان میں آئے گا a اور b کے درمیان اور a کے جو coordinate اس وقت بنیا یہ length 1 ہے یہ بھی 1 ہے تو a کے جو coordinate آجیں گے 1 1 اور b کے آجیں گے ہمارے پاس 2 1 اور اگر میں اس کی velocity معلوم کروں divided by 2 تو یہ answer کس چیز کے برابر آگیا 0 کے آپ mathematically calculate کر لیں تب بھی یہ answer بنے گا لیکن concept میں نے آپ کو دے دیا کب ہماری velocity 0 ہے کب velocity positive کب velocity negative اس جتنے آپ کے concept strong ہوں گے اتنا آپ calculation سے بچیں گے اور question کو within second جو ہے وہ آپ لوگ solve کر لیں گے جس کے concept وی ہے وہ calculation کے اوپر جائے گا اور calculation کرتے ہوئے time لگتا ہے اور آپ دیکھیں answer جو ہے وہ concept سے ہم نے کیا تب بھی option d تھی calculation سے کیا تب بھی ہمارے پاس option کیا آرہی ہے question 26 the minimum value of are equal to and x is greater than are equal to minus 2 is اس کی minimum value کیا ہوگی minus 1 ہوگی at x is equal to 2 پہ یا 7 ہوگی at x is equal to minus 2 پہ minus 1 ہوگی at x is equal to 0 اور minus 2 ہوگی at x is equal to 1 فنکشن کا maximum یا minimum maximum یا فنکشن کا first derivative لیتے ہیں first derivative کو 0 پوٹ کر ہم x کی value فائن کرتے ہیں پھر ہم second derivative کا sign دیکھتے ہیں کہ positive آرہا یا negative آرہا مجھے ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا مجھے تو ue t جانا ہے مجھے کچھ الگ سے سوچ نا ہے کہ کس طرح سے میں ان questions کو solve کروں اور میرا time بھی بچے اور میں دوسرے subject کے اوپر time لگا سکوں دیکھو mathematics میں تو کوئی problem نہیں ہے mcq کو solve کرنے کے لئے f of x is equal to x minus 1 کا square minus 2 یہ جو ہمارے پاس equation ہے یہ جو function ہے یہ بن رہی ہے parabola جب کسی ایک variable کے اوپر square آ جائے تو وہ پیرا بولا ہوتی ہے خام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس کے اوپر square آ رہا ہے جہاں پر square میں جو value ہے اسے آپ نے zero put دی رہے تو یہ x value ہمارے پاس کتنی آگئی ہے 1 تو صرف x value 1 اسی option میں آ رہی ہے اور یہ square کے بعد چاہے negative sign ہو چاہے positive ہو یہ value ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی minimum تو آپ لکھیں گے minimum value minus 2 at x is equal to 1 تو اس question میں ہمارے پاس option آ جائے گی d اگر یہاں پر x minus 1 square سے پہلے جو بھی square کے اندر value ہے sign positive ہوگا تو یہ minimum پوچھے گا یہاں تو maximum value تو بنتی نہیں obviously ہے اس کی maximum value infinity کی طرف آئے گی ہاں اگر یہاں sign negative ہوتا تو پھر یہ آپ سے پوچھتا اس کی maximum value تو فیلحال یہ maximum پوچھنا تو بنتا ہی نہیں ہے minimum value کے لئے آپ یہ کام کریں گے جو بھی square میں پڑی ہوئی value سے zero put کر کے x find کر لی جیے اور جو constant یہاں پہ ہوگا وہ minimum value ہوگی چاہے وہ positive ہو negative ہو 27 آجی if f1 x is equal to 1 by 3 x q minus 2 x square plus 3 x plus a f2 function بھی یہ hi ہے لیکن constant کیا آرہا بی آرہا which of the following statement is correct اس میں سے کون سی statement جو ہے وہ correct ہے f1 x and f2 x have different minimum and maximum values as well as stationary points یعنی maximum minimum values جو ہیں وہ different ہوگی اور stationary points بھی different ہوں گے یہ پوچھ رہا بھائی stationary point ہم کیسے find out کرتے ہیں پہلے ہم لیں گے اس function کا derivative یہ جو f1 x ہے اس کا ہم نے first derivative لینا ہے اور اگر اس کا first derivative دیکھا جائے تو x cube کا derivative 3 x square minus کا 4 x آجے گا plus 3 اور اس constant کا derivative کس چیز کے پرابر ہو جائے گا 0 کے اسی طرح اگر میں f2 x کو differentiate کروں تو 1 by 3 3 x square minus کا یہ بھی 4x plus 3 اور constant کا derivative کیا ہے 0 اب stationary points find out کرنے کے لیے ہم اسے 0 boot کریں گے اس equation کو 0 boot کریں گے اور آپ دیکھیں یہ دونوں equation same آرہی ہیں تو اس سے stationary points نکلیں گے یعنی x کی values نکلیں گی وہ بھی کیا ہوں گی same تو یہاں اس نے لکھا ہو ہے کہ minimum maximum value جو ہے وہ بھی different ہو اور stationary points بھی different ہو یہ option نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں صرف constant کا فرق آیا اور constant کا derivative کے پرابر ہو گیا ہو ہے 0 کے اس لئے دونوں function کے stationary point کے same آئیں گے اب آپ وہ equation دیکھئے میں وہ ہم نے ڈونڈ ہے اور دوسری بات اس function یہ چھوکے cubic equation ہے اور cubic equation کا maximum minimum value ہوگی نا وہ different آئے گی اگر maximum minimum value دونوں same آگئے تو وہ constant function بن جائے گا ٹھیک ہے تو maximum minimum value ہمارے پاس الگ الگ آئیں گی تو اس کا answer اب یہ پائنٹ جو ہے وہ same اب یہ option ہم ڈونڈ لیتے ہیں maximum minimum different اور stationary point جو وہ کیا ہوں گے same ہوں گے وہ option میں ڈونڈ نہیں ہے maximum یہ دیکھئے c option میں f1 x and f2 x have different minimum and maximum values but same stationary point بھائی یہ answer صحیح ہے یہ جو c option ہے یہ صحیح ہے دیکھیں ان دونوں کے stationary point جو ہیں وہ same آئیں گے جو ہے اس solve کر لو چاہے اس solve کر لو x کی value جو ہے وہ same آنی ہے اور میں نے آپ کو بتایا cubic polynomial کا maximum minimum ہوگا وہ اس کے اندر different آئے گا تو یہ option c جو ہے is دیکھ لیجئے f1 x and f2 x have same minimum maximum value نہیں ہو سکتا d میں f1 x f2 x have same minimum maximum value الگ الگ ہوگی cubic polynomial کی وجہ سے اور stationary value جو سیم آئیں گی next question دیکھیں next question number 28 if f of x is equal to 1 by 3 x cube minus 2 x square plus 3 x plus 1 which of the following statement is correct option a f of x has local minimum value at x is equal to 1 and local maximum value at x is equal to 3 f of x has local maximum value at x is equal to 1 and local minimum value at x is equal to 3 c option f of x has local minimum value at x is equal to میں ہے جی نان آف تیز میکسیما مینیما کے آرٹیکل میں ہم فنکشن کا فرس ڈیریویٹیو لیتے ہیں پھر اس کا سیکنڈ ڈیریویٹیو لیتے ہیں اور سیکنڈ ڈیریویٹیو کا ہم سائن دیکھتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو لیکن آپ ویڈاؤوٹ یوزنگ پین پیپر اس قویسچن کا اگزام کے اندر آنسر لکھ سکتے ہیں ایسا ایک زبردہ شارٹ کا ٹرک آپ کے لیے ہے دیکھئے وہ ٹرک کیا ہے اگر میرے پاس کیوبک پولینومیل ہے کیوبک پولینومیل اور کوفیشنٹ آف ایکس کیوب پوزیٹیو ہے یہ تب میں بتا رہا ہوں کیوبک پولینومیل ہے کوفیشنٹ آف ایکس کیوب پوزیٹیو ہے جو اس وقت ہے تو جو ایکس کی ویلیو کم ہوگی اس پر فنکشن اپنی میکسیمم ویلیو دے گا اور جو ایکس کی ویلیو زیادہ ہوگی اس پر فنکشن اپنی مینیمم ویلیو دے گا آپ اس میں دیکھئے ایکس کی ویلیو کم یہ آ رہی ہے وان ایکس کی ویلیو چھوٹی ویلیو ہے چھوٹی ویلیو پر فنکشن میکسیمم ہوگا بڑی ویلیو پر فنکشن مینیمم ہوگا ہر کیوبک پولینومیل جو ہے تو آپ اس میں دیکھئے ایکس کی ویلیو پر میکسیمم اور بڑی ویلیو پر minimum تو یہی ہمارا آنسر ہے جی option b اب آپ دیکھئے without using pen paper ہم نے یہ question solve کر لیا ہے اور cubic polynomial کا maximum minimum بڑی detail کے ساتھ میں نے discuss کیا ہوا ہے اور description box میں اس کا link بھی موجود ہے وہ ویڈیو جا کر آپ دیکھ دیجئے وہاں پر ہمارے پاس points of inflection بھی آئیں گے details ساری وہاں پہ ہے جی next question دیکھئے question 29 answer the following two question using figure اس figure کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کے answer بتانے ہیں جی کیا آئیں گے ایک تو angle theta find out کرنا ہے اور اس کے لیے آپ پہلے slope find out کیجئے ob کی اور slope نکالنے کے لیے فارمولا ہوتا ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 یہ فارمولا اس پہ apply کریں گے تو one minus کا zero two minus zero اس کی slope تو آگئی بھئی ob کی slope آگئی ہے one by two اب ہم find کریں گے slope of oa oa کی slope اس پہ بھی یہی فارمولا لگائیں گے تو یہ آجے گی three minus zero over one minus zero oa کی slope آجے گی three اور angle نکالنے کے لیے فارمولا ہوتا ہے جب ہمیں slope دی گئی ہیں m2 minus m1 one plus m1 into m2 یعنی three minus ka m1 کی value ہے جی one by two one plus three into one by two two اور یہاں پہ two آجے گا lcm تو six minus کا five اس میں بھی two lcm تو two plus five یہ cutting ہو جائے گی یہاں سے یہ two cancel ہو جائے گا اور six minus کا one کریں گے تو یہ five اور نیچے two اور plus کا three lcm آئے گا جی five by five five by five cancel ہو کے کتنا one اور tangent کس angle پر one ہوتا ہے وہ ہے 45 ڈگری میں یہ دوبارہ بتا جاتا ہوں lcm میں تھوڑی calculation میں گھر بڑھ کر دی ہم نے tangent theta is equal to m2 minus m1 one plus m1 into m2 یہ ہمارا فارمولا آگیا m2 کی value یہ ہے m1 کی value یہ اوپر lcm لوگ کے six minus one آجے گا یہاں پہ five اور divided by two اسی طرح two lcm ہم لیں گے تو two plus three five by five cutting ہو کے one رہ گیا تو یہاں سے theta جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا آجے گا جی 45 ڈگری اس کی option آجے گی سی جو ہے نیکس o a c b is a parallelogram than coordinate of c r بہت سارے method ہیں c کی value find out کرنے کے لیے لیکن ہم نے ایک smart thinking رکھنی ہے بھئی ہم نے تو یو ای ٹی میں جا کر classes میں جا کے وہاں پڑھنا ہے محنت کرنی ہے exam کی تیاری ایسے کرنی ہے کہ ہمارے match میں تو 30 by 30 آئیں اور question بھی ہم time سے پہلے solve کریں تاکہ باقی سبجٹ کو time دے اس کے لیے ایک ٹرک بتا رہا ہوں لیکن ٹرک دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو ارے کر بھی دو میں انتظار کر رہا ہوں لائک کر دو اب دیکھئے ٹرک یہ ہے کہ آپ کو کونسی parallelogram دی گئی ہے ڈیو اے سی اور بی ڈیو اے سی بی یہ parallelogram دی گئی ہے پہلے کے ساتھ sign positive پھر negative پھر positive اور equal to جی آپ اس میں دیکھئے origin میں x پہلے آپ نے x find کرنا x کا coordinate کیا ہے 0 پھر a میں x کا coordinate کیا ہے minus 1 اور c ہم نے چونکہ find out کرنا ہے اس کو نام رکھ دیتے ہیں جی x y کا اس میں x کا coordinate کیا ہے c اور b میں x کا کیا ہے 2 تو یہاں سے x کی value find out کر لوگے کتنی آجے گی 3 اور دیکھو x کہاں پہ 3 صرف اسی میں ہی ہے تو یہی ہمارا answer آجے گا ہاں اگر y find out کرنا ہے تو y کے coordinate لکھنے شروع کر دو y میں پہلے value کتنی 0 پھر minus کا 3 plus y is equal to 1 تو یہاں سے y کی value ہمارے پاس کتنی آجے گی 4 اور یہ y کی value جو 4i ہے یہی option بنتی ہے ہمارے پاس question 30 میں تو یہ تھا جی paper ہمارے پاس 2019 کا اور دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ paper solve کر لیا ہے thank you so much for watching my video 5 موسیقی